بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعای پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و معنی میں رکھوہ عمران خان صاحب نے جیل سے بلاخر اپنا پہلا پیغام بھیجا قوم کے نام اور بقیدہ الزام پروون تو ہیں بہت سی چیزیں چیف جسٹس اسلامت ہائی کورٹ کے حوالے سے ان کو کہا ہے کہ آپ نے میرسہ جاتی کیا ہے اور آپ کی وجہ سے اس وقت میں جیل کے اندر ہوں آپ نے قانون کے ان معاملات کی پاسداری نہیں کی جس کا آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا تھا لیکن بہرحال میں اس وقت جیل میں ہوں اور خاص ایک پیغام بھی دیا اس کا آہتہ بھی کرنا ہے چیف جسٹس امیر فاروق صاحب سے متعلق اس کی کوئی ساتھ بتانی ہے دیڑھ گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے جی عمران خان صاحب کے وقلہ سے عمران خان صاحب کی پاور آف ریٹرنی ہو گیا آج کا دن ضائع کرنے کی جو کوشش تھی کس ادھا کامیاب ہے سپریم کورڈ میں بہلال درخواست ایک چلی گئی ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں کل صبح کی نو بجے کی بھی ہے کچھ ہے ایک اہم ترین شخص کی جو عمران خان صاحب کا کھانا پہنچا رہے تھے ریٹائرڈ میجر جناب ان کی کاروائی ڈالی ہے اٹک کی بڑی مشہوروں معروف سکتے ہیں ریٹائرڈ میجر ہے میجر تاہر صادق سب کچھ ان کا متعلق پتا چل گیا پھر لاہور پولیس میں جو کاروائی ڈالی اس کی بھی کچھ انسائٹس مجھ پتا چلی ہیں ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے اپ ڈیٹ کرنے لگا ہوں ریکوستری ہے چینل اگر آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کرتا تو چینل سبسکرائب کر دے تاکہ میرے اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے عمران خان کی بہتا ہے کانونی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے ایک ہی وکیل تھے جی کانونی ٹیم کے ترجمان بھی ہیں تو یہی کافی ہے میرے خیال ہے نئی مہدر پنچھوتا صاحب انہیں عمران خان صاحب ملاقات کی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کی اٹیالہ جیل سے سماعت سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی ہے پنچھوتا صاحب کی ملاقات میں بہت اہم رہی اور قوم کے نامے عمران خان صاحب نے پیغام دیا اور بتایا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا مرال ہائی ہے جیل میں روا رکھے گئے سلوک کے حالے سے کافی چیزیں بتائیں کچھ چیزیں پتہ بھی چلیں اور وہ جو کہہ رہے تھے نا ذرائع کہہ رہے ہیں بی کلاس دے دی عمران خان صاحب کو اخبار دے دیا عمران خان صاحب کو پنکھا دے دیا عمران خان صاحب کو منڈل وارٹر دے دیا سب بقواس یہ سب بقواس یہ غلط تھی جانبوجھ کے ذرائع اس طرح کی خبر دیتا ہے لیکن بہرحال الگ بیرک میں رکھا گیا عمران خان صاحب کو اور ساری رات بارش کا پانی وہاں بیٹھا رہا ہے اور جب میں نے پتا کہ اپنے کاؤس پارنٹر سے بارش تو ہوئی نہیں تو میرے خیال ہے وہ جانبوجھ کے پانی اوپر سے پیکا جاتا ہے کہ تاکہ ایک بندے کو ٹوٹر چر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور جانبوجھ کر ہی بہلا جاتا ہے عام طور پر شاید ایسا ہی ہوا ہو اچھا رات کو مکھیاں اور دن کو کیڑے تن کرتے ہیں رانہ سانہ اللہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا نا ایک بار کہ میری بیرک میں کیڑیاں چھوڑ دیے جاتی ہیں تاکہ میں سو نہ سکوں بہرحال بڑے یا چھوٹے جس قد کے بھی مالک ہیں یہ سب چیزیں اللہ تو خیر دیکھی رہا ہے اور چھوٹا ایک کمرہ ہے بیرک ہے جس میں نہ کھڑکی ہے اور نہ ہی روشن دان ہے اور جتنی ممکنی نذیتیں ہیں وہ دینے کی کوشش کی جاری ہے بگر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے سی کلاس دے گی اس کی بجاہ مجھے ڈی کلاس بھی دے دینا تو میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں مجھے کوئی سہولت فرام نہ کریں میرے اصحاب مضبوط ہیں اور یہ مجھے توڑ نہیں سکتے ڈیڑھ گھنٹہ تک نئی مہدر پنسوتہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کو بتایا گیا پنسوتہ صاحب نے کہا آپ نے اندر جانے کے بعد ایک میئر کا الیکشن تھا کے پی کے اندر وہ آپ نے جیت لیا عمران خان صاحب نے کہا یہ تو بھی انہیں پتا چلا ہے ابھی یہ رد عمل آیا ہے ابھی تو عام انتخابات میں یہ رد عمل دیکھئے گا کیا آتا ہے تو بہر عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ کے جیل میں آپ کی پارٹی بحیث چیرمن آپ اندر ہیں پارٹی کا صدر اندر ہیں جتنے بھی صفحے اول کے رہنماء تھے وہ اندر ہیں یا مفروع ہیں اور اس تمام کے روئے یہ کہتے ہیں احتجاج نہیں کہ اس سے بڑا کوئی احتجاج ہے اس سے بڑا کوئی احتجاج ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر رکھے ایک الیکشن ہوتا ہے عمران خان صاحب کو جیت گئے تو بہر عمران خان صاحب کو یہ سب بتایا گیا اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے جیل میں جو ملاقات ہوئی جی انہوں نے کہا جیل حکام نے مجھے قرآن پاک دیا ہے جو پڑھ کر میرا اچھا وقت گزر رہا ہے باقی موقع فجر اور تحجو تو آپ کو بتا چکے ہوں اور پاور فاف اٹرنی پہ دستخط کرائے ہیں اور دیگر پاور فاف اٹرنی پہ بھی دستخط کرا دیا گئے ہیں تو تاکہ بارے انہوں نے دوبارہ کوئی دن ضائع کرنا تو وہ نہ ہو تو آج کا دن بیرہ نے انہوں نے ضائع کر دیا اور اب کل یہ تمام درخواستے دائر ہوگی لیکن کچھ درخواستے دائر بھی ہوئے لیکن جیل سے ایک میسیج جمران خان صاحب نے بھیجا ہے جو پنچھوتا صاحب نے بتایا ہے کہ اپنے وکیل کو پنچھوتا صاحب کو ہدایت کی ہے کہ چیف جسے آمیر فاروق صاحب سے گزارش کریں چیف جسے اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب سے گزارش کریں کہ میری اپیل سمیت کوئی بھی کیس آپ نہ سنیں مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے یعنی آپ نے میسیج زیادتی کی ہے جو اس وقت میں جیل کے اندر موجود جو مجھے سزا میں لی ہے یہ سب چیزیں ایک پلان کہتا ہے باقی چار اگست کو کس طرح ایک فہیم ایدر صاحب کا نام آ کے جو جج تھے ان کی جگہ ہمایوں دلاور کا نام ڈال کے ہر چیز پتا چل گئی اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈکی چھپی ہے تو بہرحال تو نے کہا مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے آپ ہی نے میرے ساتھ جارتی کی ہے تو عمران خان صاحب نے کلیر رہی اپنے وکیل کے ثروب بتا دیا اب دیکھیں صبح کیا ہوتا ہے سو بار نو بجے سمات کے لیے منظور ہے درخواست عمران خان صاحب کی جس میں عمران خان صاحب کا وہ جو دلائل کا حق ہے وہ محروم کیا گیا ہے گوائی کا حق ہے وہ محروم کیا گیا ہے ہاتھ پیر باندھ کے بندے کو کہا جائے کہ دریاہ میں اتار کے کہ جاؤ تیرو تو یہی عرکت کی گئی ہے تو پہرحال یہ سب تو ہے دوسرا ایک اہم ترین شخصیت جی اٹک کی میجر تاہر صادق میجر ریٹائر تاہر صادق صاحب ممکنہ سہولتوں کے حوالے سے کوشش کر رہے تھے میٹرس ویسلز تکیہ پوچانے کی کھانا وغیرہ دینے کی بھی کوشش کر رہے تھے دیتے تو تھے کھانا بندر جیل سپریڈنٹ کھالے عام طور پر ایسے ہوتا ہے جیل سپریڈنٹ ہی کھاتے ہیں اچھے کھانے تو کھالے تھے تو انہوں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر اور ان کی بیٹی کا نام ہے ایمان تاہر وہ بھی ممبر قومی اسمبلی رہی میں ہیں لاہور میں نا ان کے دمات کا ایک ہوتل ہے اور اس ہوتل میں در ایک کل ٹویٹ بھی کیا ہے کھانا مانا بھی عمران خان صاحب کو پجاہ رہے تو بھائی کیا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی ساری انرجی در ہی بیز ہو رہی ہے نہیں تو ڈیفینس رایا کے اندر جو کل ہوا ہے جس طرح سکیورٹی گارڈ کو مسلح افراد مار رہے تھے ویڈیو شیڈیو اس طرح آپ نے دیکھ لی ہوگی تو پتہ چل رہا تھا کہ میں نے اس پہ یہی کہا کہ بھائی اور پنجاب پولس زمان پارک میں تھی اور لاہور پولس زمان پارک میں تھی جس طرح سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو فوراں ایکٹیو ہوئی جی لاہور پولس کے بھائی اس بندے کی جورت کیسی پورا ٹارگیٹ ان کو ملا اور ان کے دماد کے ہوتل پر چھاپا مارا گیا توڑ پوڑ کی فوٹیج بغیر آپ دیکھ چکے ہوں گے کہا جا رہا ہے کہ غیر اخلاقی سرگرمیاں تھی غیر اخلاقی حرکات ہو رہی تھی منشاہد یہاں سے پکڑی گئی ہے ہوتل سیل کر دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں لاہور پولس کس طرح ایکٹیو ہے بھائی منشاہد بھی ہوں گی غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی ہوں گی آپ کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے آپ کو کل ہی پتا چلا تھا کیوں ہو رہا ہے اور آج ہی آپ نے یہ کاروائی کرنی تھی اتنے سے عرصے سے نہیں آپ کو پتا تھا یا غیر اخلاقی سرگرمی ہو رہی ہے یا منشاہد ہو رہی ہے آپ صحیح کر کے بھی غلط ہیں سر یہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہی تو سمجھ نہیں ہے جب تین سو بندہ مرا ہے سپین اور اٹلی جاتے پھر تب آپ نے تین سو لوگ پکڑے ہیں جو دلال تھے باہر بھیجنے پہلے اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا یہ سب ہو رہا ہے تو آپ کی ٹائمنگ خلط ہے اس لئے آپ کا صحیح بھی غلط ہے اور یہ آپ کر رہے ہیں اور آپ جو بھی کر لیں آپ غلط ہی کر رہے ہیں اب صحیح ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اب صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی جس طرح سے عمران خان سب کے گھر میں توڑ پوڑ کی ہے جس طرح سے عمران خان کے سر پہ کپڑا ڈال کے ڈال کے لے کے گئے ہیں جس طرح کپڑا ڈروازوں کو ٹھڑے مارے گئے ہیں جس طرح سے ان کے بیڈروم میں جانے کی کوششیں کی گئے ہیں بھائی بیڈروم میں آپ کی ماں بین نہیں ہیں جس کے گھرک کے اندر جا رہے تھے آپ مگر آپ کو کہا یہ تھا میں نے کہا پولس مظلوم ہے مصوم ہے کہنے والے خراب ہیں یہ والی چیز ہے تو بہرحال وہ چیز ہے خاتون وکیلیں پاکستان تحریکن صاحب کی ویڈی ایکٹیو ہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ پر درخواست ظاہر کر دی ہے سزا مہتلی کے خلاف کچھ نہیں پتا چیف جسی صاحب شام کوئی کسی وقت سن لیں رات کوئی کسی وقت سن لیں یہ درخواست تو ٹیک اپ کر لیں لیکن بہرحال دوسری طرح خواجہ حارف صاحب نے جو درخواست دی تھی اس میں جو اتراز لگے تھے وہ اتراز ختم کر کے درخواست دوبارہ جمع گرہ دی گئی ہے تو یہاں یہ پوزیشنشل رہی ہے اور ابھی تک دو دن حکومت کے رہ گئے ہیں اور دو دن حکومت میں ہونے کے باوجود ابھی تک کسی قسم کا نگران وزیراعظم کا نام فائنل نہیں ہوا کہا جا رہا ہے ابھی تک ٹائم لین میں حفیظ شیخ صاحب اور سابک جسٹس بے خیال ہے تصدق جلانی صاحب ان کا نام بہت زیادہ ہائی لیٹ کہہ رہا ہے اور یہ بھی رانہ صانعاللہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی دو جمع دو چار کیلی نہیں تو پتہ نہیں کیلتے ہیں کیلتے ہیں کیلتے ہیں تو بہرحال آرمی چیف کے حوالے سے ایکٹیویٹیز یہ ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے سورت کے پی کے میں ایک جرگے سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کل میں بننے والی دوسری ریاست ہے اور کوئی بھی سادش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں قبائلی عوام کی معاشی ترقی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں میں ان کی شرکت یقینی بنائیں گے تو آرمی چیف صاحب مکمل طور پر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اگلے اڑھائی سے تین سال رہنا ہے مگر ہاں جو کچھ بھی ہے اور ہمارے وزیراعظم ہر کون رس میں لانڈری اپنی خودی دو رہے ہیں دو دن ہے تو تاریخی گرینڈ جرگا ہے جس میں آرمی چیف جنات سیمونیر صاحب نے خاص طور پر شرکت کی ہے فوج سکیورٹی کے تمام داریں پاکستان کے عوام ایک پیچ پر ہیں یہ ان کا کہنا ہے فیڈ بیک سے مطلق ضرور آگا کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رہے اللہ وآلہ 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 محمد